موسیقی 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 بہت خود فارس بہن یہاں مر رہی ہے اور تمہیں لائیبہ کی پڑھی ہے اس کا نام اس کا کام کیسے بھائی ہو تمہا اپنے علاوہ بھی کسی کا خیال کر لیتے ہیں مینہ کی حالت اتنی خراب ہے کم از کم پوچھ لیتا ہے انسان اس کے لیے آپ کا فیم یوں کہو کہ تمہارے میں حمد نہیں ہے حادیہ بھابی پلیز خوشتہ نہ کریں حادیہ کیا بات ہے ایکچلی وہ حادیہ بھابی کے دل میں نا مینہ کی محبت کا سمندر بہت ڈھاٹھے مارا ہے انہی اسے پوچھیں حادیہ کم از کم تو بھی چھپ ہو جائے کرو بھابی آپ میں مینہ کی حالت تیکھی ہے نا اور ایک یہ سابہ جو لائبہ کے نام کی تکھی پڑی جارہے درد رکتا نہیں ایک پل بھی درد رکتا نہیں ایک پل بھی یہ چیٹ یہ لائے یہ تمہارا نیا ٹکیٹ ہے کان پکھو اب میں شہرکتا نہیں ایک پل بھی شہرکتا نہیں ایک پل بھی شہرکتا نہیں ایک پل بھی تم لاکھ اپنے آپ کو چھوڑا لیکن میں جانتی ہوں کہ تم مینہ کی وجہ سے پریشان ہو جی دادی میں میں مینہ کی وجہ سے ہی پریشان ہوں آپ نہیں جانتی دادی ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہے اس کی زندگی کا مقصد اور اگر اس کا یہ مقصد میری وجہ سے دادی دادی اسی اسی چیز کو سمجھانے کے لیے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں میں اس سے ملنے کالیج جاتا ہوں تو وہ کالیج ہی نہیں آ رہی فون کرتا ہوں اس کا فون بند اور اگر کسمت سے کبھی بیل چلی ہی جائے تو وہ اگنور کر دیتی ہے دادی میں تو بہت پریشان ہوگیا ہوں دادی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تمہارے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا مینہ سمجھدار ہے وہ اپنے کریئر کو کبھی دوبے نہیں لگائے گی میں جانتا ہوں دادی کہ مینہ ایک سمجھدار لڑکی ہے لیکن لیکن ان حالات میں اس کے دماغ کو بہت الچھا دیا ہے اس کی زندگی بہت بکھر چکی ہے دادی اور اور اگر میرے پیار کی وجہ سے میں نہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا نہ دیں کبھی معاف نہیں کروں گا دادی اب نے آپ کو کیسے سمجھاؤں وہ کیا روٹھی لگتا ہے میری خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں میں اس کی تمام تر پریشانیوں کا ذمہ دار ہوں وہ وہ ذہنی طور پر بہت بکھر چکی ہے مجھے اس کی خوشیاں شرارتیں اور وہ ہنسی ہیں جس کو دیکھ کر جس کو دیکھ کر میں نے پھر سے جینا سکھا مجھے وہ واپس لانی ہوں گی اور میں اور میں لے کر آوں گا مجھے اس کی بکھری زندگی کو سمیٹنا ہے شاید شاید جو خوصلہ اس نے مجھے دیا بھربور زندگی کا جو جو کچھ میں نے اس سے سیکھا وہ خود بھول گئی ہے مجھے وہ سب اسے یاد دلانا ہے ایک ایک لفظ چاہے کچھ بھی ہو اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک اچھے لگتی ہے آنسو نہیں فارس ہاں فارس آب لائی باب مجھے تم سے ملنا ہے کیا دیکھو لائی باب پلیز انکار مات کرنا لیکن میں آفیس میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تم آفیس میں اور تم کام کر رہی ہو لیکن میرا تم سے ملنا بہت ضروری ہے اور مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا ہے فارس لائی باب پلیز میرے لئے تھوڑا سا وقت نکال لوں تمہیں تمہیں حارب کی قسم پھر کہاں مل رہی ہو مجھے 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 موسیقی بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہیے وہ فارس کا خون آیا تھا مجھ سے ملنا چاہتا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے آپ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن میرے ذاتی معاملے سے آپ کی ساتھ چھوڑی ہوئی ہے اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تینکیو ویرے مچ لائبہ آپ ایسا سوچتی ہیں لیکن میں نے نزدیک کی بات غلط ہے کسی کے ذاتی معاملات اور مداخلت کو میں برا سمجھتا ہوں یا اذا آپ جس سے ملنا چاہے ملے مجھے کوئی اعتراض نہیں لائبہ میں تو خود سلو جنمی ہوں کہ کیا سہی ہے اور کیا غلط میں تمہیں کیا مشورت ہوں خیر تمہیں ملنا چاہیے اس میں کوئی حرش نہیں اور میرا سکون تمہاری بے روخی فارس شہری والے کس نے